مجھے لگتا ہے کہ اسفر سب جانتا ہے جان پوچھ کر ہمارے سامنے انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ جو اس کی آنکھیں بول رہی ہیں اس کی زبان نہیں ادا کر پا رہی ہے وہم ہوا ہے آپ کو اور یہ ساری بات اسفر کو کون بتائے گا؟ یہ بےوقفی تو شازیہ ہی کر سکتی ہے نا؟ ریسی بھی اسفر کو میں اس کے بچپن سے جانتی ہوں ایسا شازیہ بتا رہی ہے؟ ایسا تو وہ ہے ہی نہیں شازیہ نہیں اگر یہ ساری بات اسفر کو کہیں ہوتی اسفر اس کو ابھی تک طلاق دے چکا ہوتا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بات کوچھ اور ہے وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی کیوں؟ کیوں نہیں بتا سکتی؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا جو میں نے سنیا ہے وہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط آپ کو وقت سے پہلے باتیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی میں سمرہ بتاؤں مجھے کیا بات ہے؟ شازیہ کا فون آیا تھا ملنا چاہتی ہے مجھ سے تم بتا رہی ہو یا نہیں؟ امی ایک تو میری بہن کی زندگی ویسے اتنی مشکل میں اور آپ کو چیزیں بتا کر اس کی زندگی اور مشکل میں ڈال دوں اگر آپ میرا گلہ بھی دبا دیں گی نا تب بھی آپ کو میں کچھ نہیں بتاؤں گی مجھے اس کے پاس جانا ہے اس سے ملنا ہے اس وقت؟ مجبوری نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی نہیں جاتی ٹھیک ہے جا کے اپنے ابو سے اجازت لے لو مجھے بھلا کیا اتراز ہوگا؟ اگر تم وہاں جاؤ گی تو اس کے امید بڑھے گی اور اس کے امید ختم کرنے کے لیے ہی میں نے تمہیں وہاں جانے سے ملنا کیا ہے ابو میں کبھی بھی نہیں جاتی اگر وہ اتنی بے وکوف نہیں ہوتی ہرائی شازیہ کو خود لڑنے دو تم دور رہو دور رہتی مگر مگر کیا؟ ابو آپ یہ بات کسی سے نہیں کہیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے بتاؤں شازیہ نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے اب تو میرے صبر کے امتحان لے رہی ہو بتاؤں مجھے کیا مشورہ مانگا ہے ابو شازیہ اصفر سے طلاق لینے کا سوچ رہی ہے دیکھئے میرے رانجنا پیر سے جمعے رات رات نو بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر